گروہ جی میں کشمیر سے ہوں کیا نام ہے آپ کا حیات محمد شوکت حیات محمد شوکت میں اگر جیسے قربانی کی بات لیجیے آپ قربانی جو عیشور جس کو اللہ میں کہتا ہوں آپ عیشور کہتے ہیں جو عدرش ہے جس نے اس پوری سرشتی کا نرمان کیا ہے سب کچھ میرے لیے پانی کھانا جو کچھ ان مجھے دیا ہے اسی عیشور نے دیا ہے پانی جل دیا ہے اسی عیشور نے دیا ہے معافی چاہتا ہوں کہ میری ہندی اتنی اچھی جو کچھ بھی دھرتی پہ ہے ایک منشی کے لیے دیا ہے اب میں اتنی بات جانتا ہوں کہ اگر وہی عیشور اور ایک طرف میرے پتاجی ہوں اور ایک پریشن کریں کہ ایک میں تم سے کچھ چاہتا ہوں اور مجھے اس ٹائم کس کی ماننی چاہیے اپنے پتاجی کی عیشور کی یہ آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں میری نظر میں مجھے اس ٹائم اس عیشور کی ماننی چاہیے جس نے ساری دھرتی جس نے ساری فیصلیز مجھے دی ہیں تو میرا عیشور میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لئے سب کچھ دیا ہے تمہارے اتنے پیارے ماں باپ دیئے سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ میرا ہی ہے جاہے اس دنیا میں بکری جو بھی جانور بھی وہ بھی میرے ہیں اب تم سے میں کچھ مانگتا ہوں تم میرے لئے کچھ دان کر سکتے ہو انسان کی نہیں مانگ رہا جو ہمارے پروفٹ جو رہ چکے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا تھا مگر اس کے بعد کہا گیا ہے تم میرے لئے کچھ کر سکتے ہو میں تو ان کے لئے اپنے اللہ کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں تو اس کے بدلے جو حکم ملا ہے کہ آپ ایسا کیجئے یہ دان کیا کیجئے تو یہ صرف اس لئے ہے کہ ایک پرتھا ہے کہ میں ہمیشہ ہر پل تیار ہوں جس نے مجھے اس دنیا میں لائے ہے جو مجھے سب کچھ کرتا ہے میں اس کے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں یہ بیچار ہے میرے تو میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی غلط میسے جائے بلکل بلکل دیکھئے بات غلط اور صحیح کی نہیں ہے بات تو پرسنل ویقتی جیسے میں آپ سے ایک سامانی سوال کروں اس پر نہیں کہ آپ کا مجھب کیا ہے پنت کیا ہے دھرم کیا ہے ہم دھرم مجھب پنت کو تھوڑی دیر کے لئے الگ کر کے اور ایک انسانیت کے ناتے ہم بھائی بھائی کے ناتے کے بات کر لیں آپس میں اور ایک جرہ سا بیچار کر آپ میرے سے پوچھئے کہ بتائیے کیا کسی کی ہتیا کرنا صحیح ہے تو میں بولوں گا بھائی یا نہیں ایسی میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بھائی کے ناتے ایک سامانی چرچہ کے ناتے کہ بتاؤ کسی کی ہتیا ہم بھگوان کو اللہ کو ابھی اس بات سے الگ رکھیں بس ایک سامانی درشتی کون سے بات کریں کہ بتاؤ آپ میرے سے پوچھے ابھی آپ نے پوچھا میرے سے تو میں نے بتایا کہ ہتیا کرنا غلط ہے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے کیا کسی کی حتیہ کرنا صحیح ہے میں اس کا اتر یہ دوں گا کہ یہ نرور کرتا ہے پرستیتی یہاں جتنے بھی میرے بائی مرڈر میں آئے ہیں کسی نے خوشی سے نہیں کیا کوئی پرستیتی ایسی اتپن ہوئی یا کوئی دشمنی تھی ایک ابھی آیا ہے آخن جو ہمارا حصہ ہے دو دن پہلے کی بات ہے اس کی بہن کو کسی نے بلاتکار کیا تھا وہ لڑکا بلاتکاری اندر آیا مگر وہ دو مینے میں زمانت پر چھوڑ گیا تو اس کے بائی نے اس کو باہر مار دیا میں یہ نہیں کروں کہ وہ ہتیہ صحیح ہے مگر پرستیتی ایسی ہوتی ہے اور ایک افسوس کی بات ہے یہ یہاں میں پرشاسن کی کون سے پرشاسن جو باہر کا قانون بیوستہ ہماری ہے کہ وہاں گریب بچارہ تو مارا جاتا ہے امیر پیسہ دے کے نکل جاتا ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہو آپ نے ابھی بتایا کہ جیسے پرستیتی میں کسی نے مڈر کر دیا پرستیتی میں کسی نے غلط کیا تو پرستیتی میں غلط کر دیا پر یہاں جتنے لوگ ہیں میں آپ سے بھی پوچھوں کہ آپ جدی کسی کا مڈر کر کے آئے ہیں تو کیا یہاں سے جانے کے بعد آپ پھر وہ غلطی کریں گے نہیں نہیں اگر پرستیتی ویسی مجھے اگر کوئی مارنے آئے گا تو میں تو ماروں گا لیکن یوں ہی آپ تو کسی کی چڑھائی نہیں کریں گے ایسے تو پاگل نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی بس وہی تو ہے بھائی نے کہا کہ میں چیٹی کو بھی پیر ملتب دیکھ کے بلکل بلکل کاروڑوں کی کمپنیاں آل آؤٹ کیوں بیجتی ہے وہ مچھلوں کو مارنے کے لیے دوائی کیوں دیتی ہے کاخروش کو مارنے کی دوائی کیوں دیتی ہے اس پر بین لگا دے پھر سرکار کیونکہ وہ تو دوائی بیجتی ہے اور کاروڑوں پر کماتی ہے پھر تو کسانوں کو اگر یہی ہے سناتن درم میں کہ نہیں مارنا چاہیے میں اپنے پردہہ منتری سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ایسی کمپنیوں کو بند کرتا ہوں جو انجیو جانتوں کے مارنے کی دوائی دے دیکھو جتنی کی ضرورت ہے جیسے ہمارے یہاں پانچ جو چھوٹے چھوٹے پاپ ہیں جیسے ہم جھاڑو لگاتے ہیں تو بہت سارے چیٹیاں مر جاتی ہیں ہم لوگ بارس گرمیوں میں گھڑا میں پانی بھرتے ہیں تو تھنڈک کے کارنے بہت ساری چیٹیاں آتی ہیں مر جاتی ہیں ہم لوگ لکڑی اور کنڈا کنڈا سمجھتے ہیں گائے کا سوخہ گوبر اس کو اوپلے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ اوپلے جیسے گھر میں چولا آج کل تو گیس کا جمانہ ہے آج کے سو سال پہلے لوگوں کی روٹیاں گھر کے چولے پر بنتی تھیں چولے پر لکڑی اور کنڈا اوپلا اوپلا لگایا جاتا تھا اوپلا میں بہت سارے جیب جنتو ہوتے تھے ہوتے تھے کی نہیں تو وہ مارے جاتے تھے جب ہم روٹی بناتے تھے ایسے کچھ سامانی پاپ ہے جو ہم سے نتیہ ہوتے ہیں جیسے ہم چل رہے ہیں چیٹیاں مر جاتی ہیں کسان کھیت میں چنے بوتا ہے اللی لگ جاتی ہے تو دبائی کچھڑکاو کر کے اللیوں کو مارنا پڑتا ہے مارنا پڑتا کیوں کہ وہاں مارنے کی اچھا نہیں ہے وہاں پر مجبوری ہے بات سمجھ رہے ہیں کسان یدی اللی نہ مارے تو اللی پوری فسل مار دے گی یدی آپ لکڑی اور کنڈے کی چیٹی اور لکڑی اور کنڈے کے جیوہوں کے لیے سوچیں تو آپ بھوکھے مر جائیں گے روٹی بنائی نہیں پائیں گے تو جو سامانی پاپ ہوتے ہیں آپ سے ہم سے وہ جان کر نہیں کرتے ہم وہ مجبوری ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ وہ مجبورن کرنا پڑتا ہے ہم کسی کو یوں ہی نہیں ماریں گے مجبورن ہمیں ہماری سینہ بندوق لیے گھوم رہی ہے ہے نا کہ مجبورن جرورت پڑھنے پر اٹیک ہوگا اسی طرح سے ہم جان بوجھ کر کسی کو نہیں مارتے مجبوری پہ مارنا پڑتا ہے اللی کو مچھر کو مکھی کو اسی طرح مجبوری ہے تو ان کو مارا گیا ہم بے وجہ نہیں مارتے کسی کو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں مارتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ وجہ کیوں مارتے ہیں بات یہ ہے وہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط دارنا ہے کہ ہمارے درم میں شاید کسی کو بلا وجہ مارا جاتا ہے ایسی دارنا باہر نہ جائے ہر درم کوئی بھی درم نہیں سکھاتا بس بات یہ ہے بھائی دالی بجا رہے ہیں کہ آپ کی بات پہ صحیح بات ہے مگر کسی بھی درم میں ہمارے درم میں اگر یہ مجھے جس کو life cycle کہتے ہیں جی جیون چکر جی کہ یہ چیزیں ہیں اگر پیڑ کاٹنا بھی پاپ ہے ہاں مگر ربر اگر پیڑ نہ کاٹا جا ربر ٹری جو ہوتا ہے تو گاڑیوں کی ٹیر نہیں بنیں گے بلکل بلکل جس وہ آوشکتہ ہے جس گدی پہ آدمی بیٹ آوشکتہ ہے بلکل تو ریزن ہے مگر جب مارا جائے گا جب وہ جانور کاٹا جائے گا تب ہی اس کی خال نکلتی ہے تب ہی بہت سے لوگوں کا جیون چلتا جوتے چمڑے کا کاروبار یہ سب چلتا تو اسی اوپر والے نے دیا ہے اسی نے اگر ہمیں پرمیشن دی ہے کہ آپ اس کو مار کے قربانی یا کھا سکتے ہیں تو اس میں میری نظر میں کوئی غلط بات نہیں ٹھیک ہے آپ یہی ریزن دے رہے ہیں میں آپ کی بات کو کاٹ نہیں رہا ہوں سینٹیفیکلی ایک پروف ہے برو جی آخری بات کر رہا ہوں جی کہ جو شاکہاری جانور ہوتا ہے اس کے جو تیت ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں وہ سپاٹ ہوتے ہیں اور جو ماساری ہوتا ہے چاہے وہ کتہ ہو چاہے وہ شیر ہو جو ماس کھاتا ہے اس کے چار دانت نوکلے ہوتے ہیں مگر اوپر والے نے منش کو بھی چار نوکلے دانت دیئے ہیں ریزن یہی ہے کہ اگر صرف دنیا میں صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں امریکہ میں کرشن ہیں جوز ہیں جتنے بھی درم ہیں سب میں کھایا جاتا ہے کیا ماس جی نہیں تو ماس کھایا ہر قسم کا ماس کھایا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو خٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا خوش کیوں کھاتے وہ ان کا سوال ہے میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب انان جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے سو فیصد شاکاری ہونے کے بعد بھی مسلم can be a good مسلم even by being a pure vegetarian شد شاکاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سو فیصد اچھا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب ہمارا خالق قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان چار پائیوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے ادازت دی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں قرآن میں ذکرہ تسورہ مومنوں میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایکیس میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لئے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے کم از کم تئیس ایمینو آئیسٹ کی ضرورت ہے یہی تئیس میں سے آٹھ ایمینو آئیسٹ ہمارے جسم میں نہیں بنتے اس کے لئے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ ایمینو آئیسٹ ملنا چاہیے کوئی بھی شاکہاری کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹھوں کے آٹھوں ایمینو آئیسٹ موجود ہے فلیش میں گوش میں آٹھوں ایمینو آئیسٹ موجود ہے اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین کمپلیٹ فوڈ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں گوش میں پروٹین ہے نیاسن ہے وائٹیمن بی ون ہے اس سے سیعت اچھی بنتی ہے اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکہاری ہوتے ہیں جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں بھیڑ بکری گائے آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں ان کے پاس ہبی ورے سٹ افتیتے یہ صرف بھاجی پالا کھاتے گوش کھائی نہیں سکتے جب آپ دیکھیں گے ماسہاری جانور کے دانت شیر شیرے بببر چیتا ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں یہ صرف گوش کھاتے ہیں بھاجی پالا کھائی نہیں سکتے جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے ایشور نے ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہیں چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلی دانت بھی دیا ہے اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیا گوش کھانے کے لیے آج کی سائمز کہتی ہے کیا جو ڈائیسی سسٹم ہے ہبی ورس آنیمل کا ہے گائے بھیڑ بکری کے وہ صرف بھاجی پالا ڈائیجیس کر سکتے گوش کو ڈائیجیس کری نہیں سکتے جو ڈائیسی سسٹم کانی ورس آنیمل کا ہے چیتا شیر شیر ببر یہ صرف گوش ڈائیجیس کر سکتے بھاجی پالا نہیں لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عشور نے small understand بھی دیا ہے big understand بھی دیا ہے ہم بھاجی پالا بھی ڈائیجیس کر سکتے گوش بھی ڈائیجیس کر سکتے اگر ہمارا عشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائیسی سسٹم کیوں دیا جو گوش کو بھی ڈائیجیس کر سکتا ہے تو scientifically ہمارا جسم ہمارے عشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں گوش بھی کھا سکتے ہیں اور بہت لوگ کو غلط فہمی ہیں کہ ہندو مذہب میں گوش کھانے کی ممانیت ہے بھائی آپ ہندو ہے نا آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے ہندو ہے نا سر جی ہندو یہ ہے آپ ہندو ہے نا ہاں بلکس ہے آپ کے نام سے لگ رہا ہے آپ کا نام ہے آپ ہندو ہے آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ ہندو مذہب میں گوش کھانا حرام ہے آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوش بھی کھا سکتے ہیں ماس بھی کھا سکتے ہیں اور بیس بھی کھا سکتے ہیں گائے کا گوش بھی کھا سکتے ہیں آپ جب پڑھیں گے منوسمتی چپٹر نمبر پانچ ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والی جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے کیونکہ اشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے سمٹو ایٹ اور سمٹو بی ایٹن تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے لکھائے منوسمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر اکتیس میں کہ اگر آپ پوجہ کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے لکھا ہے منوسمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکان نمبر انچالیس اور چالیس میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجہ کے لیے سیکریفائز کے لیے تو کلنگ سیکریفائز اس نوٹ کلنگ تو قتل کرنا پوجہ میں قتل نہیں ہے تو منوسمتی کے مطابق آپ گوش کھا سکتے ہیں پھر آپ جب مطالع کریں گے ماں بھارت کا ماں بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیا نمبر اٹھیاسی اٹھی اٹھی اٹھ میں یودشتر پانڈوں کے پانچ بھائی تھے آپ نے یودشتر کا نام تو سنا ہوں گا یودشتر جو پانڈوں کے پانچ بھائی تھے یودشتر پانڈوں میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجہ میں کیا خانہ دیں تاکہ ہمارے پردادہ خوش ہوں گے تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجہ میں چاول بارلی سیب باجی بالا دیں گے تو ہمارے پردادہ ایک مہینے کے لئے سنتشت رہیں گے اگر ہم مچھلی دیں گے تو دو مہینے کے لئے اگر گوش دیں گے تین مہینے کے لئے اگر گوش دیں گے تو چار مہینے کے لئے اگر بخری دیں گے تو پانچ مہینے کے لئے اگر سور دیں گے تو چھے مہینے کے لئے اگر پرندہ دیں گے تو سانچ مہینے کے لئے اگر ہرن دیں گے تو آٹھ مہینے کے لئے اگر بیل دیں گے تو گیارہ مہینے کے لئے اگر گاہ دیں گے تو پورے ایک سال کے لئے ہمارے پردادہ سنتشت رہیں گے ایک سال اگر آپ بفلو دیں گے بفلو تو بارہ سال کے لئے اگر رائنوسرز دیں گے یا ریڈ میٹ لار گوش تو ہمارے پردادہ ہمیشہ کے لئے سنتوش رہیں گے پورا منو ہے ماں بھارت میں ہندو کتاب میں پورا منو ہے کیا چاہتے ہیں بھاجی پالا مچھلی گوش کھرگوش ہرن بیف بڑے کا چھوٹے کا سب ہے آپ اگر وید پڑھیں گے وید میں بھی لکھائے کہ سنت اور سادو گوش کھاتے تھے گائے کا کچھ بھی کھاتے تھے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوش کھانا حرام ہے کیونکہ بھوستے ہندو لوگ باقی مذہب سے پرسند ہوئے مذہب سے پرسند ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہم سامیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہیں کیوں کیونکہ جانور میں جانے ہیں باجی پالا میں جان نہیں ہے پیڑے پودوں میں جان نہیں ہے اس لئے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہیں تو ان کی لوجک ذرا بدل گئے ہاں ہاں زاخر بھائے ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہیں لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے انہیں درد نہیں ہوتا پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے اس لئے جانور کھانا بڑا گناہ ہیں پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہیں آج سائن پھر سے ترقی کر چکا ہے ترقی کرنے کے واجہ سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے دھرمیان فریکوینس میں سن سکتے اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے وہ چیکتے ہیں لیکن ہم ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ زاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے پیڑ پودے وہ درد ہوتا ہے لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے جانوروں میں 5 سینسز ہے اس لئے جانور کا قتل کرنا بڑا ہونا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے دو سینسز کم کے ساتھ وہ سن نہیں سکتا ہے اور بعد بھی نہیں کر سکتا ہے گنگا ہے اور بیرا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلوڑ قاتل کو کم صدا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا بھیرا تھا وہ سن نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو میرا بھائی تو معصوم تھا نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا اسلام میں اسلام میرا طلاح فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 168 میں 168 میں جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دیئے اس کو آپ کھا سکتے ہیں تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا گوشت کھانا کوئی غلط نہیں ہے اور مجھے خصوصاً کوئی گلاش اکوا نہیں اگر گیر مسلم اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگے ہیں تو ہندوستان میں گوشت کا بھاو بڑھ جائے گا آج مہنگائی کا زمانہ ہے پیٹرو کا بھاو بڑھ رہا ہے سب ہندوستانی گوشت کھانے لگے گے تو گوشت کا بھاو بھی بڑھ جائے گا تو مجھے کوئی گلاش اکوا نہیں ہے آپ اگر گوشت نہیں کھاتے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ دو منٹ بھی جی نہیں سکتے ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جمز ہے جمز میں بھی جانے آپ سانس لینے تو ان کا قتل کر رہے ہیں تو آپ جی نہیں سکیں گے اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی عزازت ہے وہ آپ کھا سکتے جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے خوب درام سیزو کشتی جی خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اپنے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی دیکھو ہم مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں جیسا بھی کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں ہم مسلمان اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کا حکم اس کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے قرآن مجید جس میں بازابطہ طور پر ہمارے زندگی کے تمام اصول اور ہمارے زندگی میں روزمارہ زندگی میں جتنے چیزوں کی بھی ضرورت ہمیں پڑتی ہے وہ سب کے سب ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے اگر ہم نماز پڑتے ہیں روزہ رکھتے ہیں قربانی کرتے ہیں حج کے لئے جاتے ہیں یا زکاة دیتے ہیں تو یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں تو مسلمان کا جو مذہب ہے وہ آج کل دن بدن ترقی کر رہا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر اسلام کا نام و نشان بن نہیتہ ابھی بھی اسلام ان کے ممالک میں بہت اچھی طریقے سے پیل رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اند دینہ اند اللہ الاسلام تو یہ مناظرہ چو ہوتا ہے یہ بہت زبردست چیز ہوتا ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے دیکھنے والوں کو کہ کون سے لوگ صحیح ہے اور کون سے غلط اب اگر آپ ان مناظرے کو دیکھیں اس ویڈیو کو جس میں ایک ہندو پندر جس نے جو ہے نا لڑ کیونکی طرح جو ہے نا جیو لڑز اور اس طرح کچھ عجیب سے چیزیں پہنے ہوئی ہے اب یہ اور دوسرے مسلمان کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی بات پر ہو رہا ہے کہ اب مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں تو ہم مسلمان اگر قربانی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب خواب میں یہ دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب پر عمل کرنے کے لئے جب اپنے بیٹے کو لٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر چوری جو ہے نا وہ زبا کرنے کے لئے لگاتے ہیں تو وہ چوری کام نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیل کے لئے جنت سے ایک بکرہ ایک دنبہ جو ہے نا وہ بیش دیا گیا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ ہمارے امت پر فرض کی گئی قیامت تک تو ہم مسلمان اسی سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور کو زبا کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھ لے تو ان جانوروں کو زبا کرنا یہ ایکو سسٹم کے لئے بہت اچھی بات ہے آپ دیکھتے ہیں ہر سال عید کے موقع پر لاکو نہیں بلکہ کروڑوں جانور جو ہے نا وہ زبا کیے جاتے ہیں قربانی کے نام بر اور غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے گوشت غریبوں کو پہنچ جاتا ہے اگر ہم اس سال کے طور پر ایسا نہ کرے پھر اگلے سال ہم دیکھتے ہیں تو اور جانور پہنچ جاتے ہیں پھر اگلے سال اور پہنچ جاتے ہیں اگر ہم مسلمان ایسا نہ کرے تو آپ یقین جانے کہ یہ جانور انسانوں سے زیادہ ہو جائیں گے اس دنیا میں اگر ہم یہ سوچ کر کے جانور کو تکلیف ہوگی ہم اس کو زبا کیوں کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا ہماری ایکو سسٹم کے لئے بھی خطرناک ہو جائے گا دوسری طرف ہندو پانڈت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کو دیکھیں اور انسانیت میں آپ یہ کہے کہ کسی کو مارنا اچھی بات ہی ہے نہیں تو پھر آپ اس کو بھی دیکھیں نا کہ آپ جب سانس لیتے ہیں تو آپ کے اندر کروڑوں جراسیم اندر چلچ کر وہ مر جاتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں تو پھر آپ جراسیموں کو بھی نہ مریں اس طرح آپ پودوں کو کاٹتے ہیں جو ہے نا درختوں کو آپ کاٹتے ہیں وہ بھی لیونگ ارگنزم ہیں آپ نے سانس میں پڑھا ہے پلانٹس بھی لیونگ ارگنزم ہیں وہ بھی سانس لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی آپ نہ کاٹے حالانکہ ان کو آپ کاٹتے ہیں اپنے فائدے کے لئے تو یہ ہندو کے جو عقید ہے یہ کچھ عجیب سے ہے کبھی کہتے ہیں کہ انسان ساتھ بار پیدا ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ ساتھ بار پیدا ہونا کبھی کہتے ہیں جہنوروں کو نہ مارو کبھی کہتے ہیں کہ گائے جو ہے نا اس کی ماں ہے کیونکہ وہ لوگوں کو دودھ دیتی ہے تو یہ عجیب عجیب سے فلسفے جو ہے نا یہ لوگوں کے بتاتے ہیں اور یہ فلسفے جو ہے نا ان کے کام آنے والے نہیں ہیں تو میرے بھائیوں دوستو ہم مسلمان جو ہے نا ہمیشہ اپنے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں قرآن جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں اس لئے ہم قربانی کرتے ہیں اور ہر ساتھ سنت عبراہیمی ادا کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مسلمان بھائی نے بہت زبردست طریقے سے جوابات دی جبکہ ہندو پندلت وہ تجھے کیا رہے کہ انسانیت کو دیکھے انسانیت کو دیکھے انسانیت تو سب سے پہلے ان میں ہے نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو عجیب سا برطاو رکھتے ہیں اسی طرح جو گاؤ کا پشاپ پیتے ہیں تو ان سے آپ انسانیت کی تمہیں کس طرح رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبکرائب کریں بہت شکریہ